اسلام علیکم دوستوں میں ہوں عدریس خانہ میرا یوٹیوب اور فیس بوک پیج دیکھ رہے ہیں جنرل امجد شہب کے موبائل سے کیا کچھ ملا ہے فرانزک ریپورٹ کے بعد جو ہے نئے انکشافات سامنے آگئے ہیں گازی جنرل امجد شہب کن کن لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے اور وہ شخصیات کون ہیں یہ آج میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا آج جو ہے رات سنہ بچہ صاحب کے پروگرام میں جب جنرل نائم خالد لودی صاحب سے انہوں نے سوال کیا کہ جو نواز شریف صاحب کی جائدات تھی نواز شریف نے جو بیرون ممالک جو جائدات بنائی جو وہاں پر اپارٹمنٹس بنائے جو وہاں پر انہوں نے پلازے بنائے وہ تو دوہزار سترہ سے پہلے کے تھے تو پھر دوہزار سترہ میں ایسا کیا ہوا کہ جو ہے اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ان پراؤپرٹی کے بجائے ان کو جو ہے اکامے کے اوپر سزا دے دی جاتی ہے جس کے جواب میں جنرل نائم خالد لودی نے سنہ بچہ کو کہا کہ آپ نے وہ فیصلہ نہیں پڑا اگر آپ نے وہ ججمنٹ پڑی ہوتی اگر آپ نے پاناما کیس کا فیصلہ پڑا ہوتا اور اس کو سمجھا ہوتا تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھی جس کی بنیاد کے اوپر نواز شریف کو نائل کر دیا گیا تھا صرف اکامہ نہیں تھا جس کے بعد سنہ بچہ حیران ہو گئی اور انہوں نے جو ہے آئیں بائیں شائیں شروع کر دی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ ملک تو بڑا زبردست جا رہا تھا جب سے عمران خان آیا تو اس کے بعد ملک جو ہے اپنا معاشی طور پہ بڑا خراب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جب عمران خان صاحب تھے تو انہوں جو ہے اس طرح کے برے حالات نہیں تھے جب یہ آئے جب ان کو لایا گیا تب ملک کا جو ہے تباہ و برباد ہو گیا تب سے ملک جو ہے اپنا ایک طرح سے کنگال ہو گیا ہے ملک دیوالیا ہو گیا ہے آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب تھے جو تین سارے تین سال تھے سارا جو ہے اسی کے اندر خراب ہوا انہوں نے کہا نہیں یہ سارا اس سے پہلے خراب ہوا عمران خان صاحب آئے تو انہوں نے کچھ چیزیں کنٹرول کی انہوں نے کچھ چیزیں بہتر کی جب ان کو نکالا گیا تو جب یہ لوگ آئے یہ کرپٹ لوگ آئے جن کے بارے میں ہم پہلے ہی بتا چکے اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں یہ جنرل نعیم خالد لوڈی نے کہا کہ مجھے صرف امید اگر چار اسکرینیں ہوں ٹی وی کے اوپر تو مجھے صرف جو ہے تحریک انصاف کی اسکرین سے امید ہے مجھے امید صرف امران خان صاحب سے ان چوروں لٹیروں سے مجھے کوئی جو ہے اپنا وہ نہیں ہے اس کے بعد جو ہے ان سے سنہ بچہ صاحبہ نے سوال کیا کہ آپ جنرل عمجد شید صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں فرانزک ریپورٹ آ گئی ہے اور اس ریپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ جی ان کے رابطے جنرل فیض عمید صاحب سے بھی تھے جنرل آسین سلیم بادوہ صاحب سے بھی تھے اور وہ جو ہے تحریک انصاف کے متعدد گروپس میں شامل بھی تھے اور ان کے لیران سے براہ راس رابطے میں تھے اور مسلسل ان کے ساتھ بات چیت ان کی چل رہی تھی جس کے جواب ہیں جنرل نعیم خالد دلوڑی نے سنہ بچہ کو کہا کہ یہ اس میں کون سی بری بات ہے اگر وہ جنرل آسین سلیم بادوہ سے بات کر رہے تو اس میں کیا برا ہے فیض عمید صاحب سے بھی رابطے میں تھے بہت سارے لوگ رابطے میں ہوتے ہیں اور مسلسل رابطے میں ہوتے ہیں ایسی تو کوئی اس میں بری بات نہیں ہے انہوں اس کے اوپر جو ہے سنہ بچہ نے کہا کہ پھر ایک جو ہے سابق جنرل کا سیاسی لوگوں کے ساتھ رابطے ہونا کوئی بری بات نہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر صرف دو سال کی پابندی ہوتی ہے اس کے بعد ہم آزاد ہوتے ہیں ہم جس سے چاہے رابطہ رکھیں ہم جس سے چاہے جو ہے بات چیت کریں ہم سیاسی طور پہ بھی آزاد ہوتے ہیں تو اس میں کوئی جو ہے بری بات نہیں ہے اور غازی جنرل عمجد شریف صاحب ایک بڑے زیرق اور قابل جو ہے اپنا جنرل ہیں اور ان کے حوالے سے جس طرح سے ایک بھونڈا کیس بنایا گیا جس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد جب ان کی تصویر لی کی گئی تو یہ ایک بڑی شرم والی بات ہے پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سوسل میڈیا کے اوپر ہر پاکستانی نے اس کے اوپر آواز اٹھائی جس طرح سے ایک ایک جو ہے اپنا پاکستانی نے جنرل عمجد شریف کے حق میں بیانات دیئے یہ جنرل عمجد شریف صاحب وہ ہیں جو دو سے تین جنگوں کے گازی ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے جو ہے وہ لڑے ہیں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے لڑے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ بات کی جب وہ ان کی رہائی ہوئی رہائی کے بعد کمرہ ہے عدالت کے باہر جب ان سے گفتگو ہوئی جب ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ وہ بات کی ہے جو میرا تجربہ آئے میں نے پاکستان کو ٹوڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے میں نے جنگیں بھی لڑی ہیں میرے سامنے سارا کچھ ہے انہوں نے کہا کہ میں اسی کی بنیاد کی اوپر اپنا تذیہ دیتا ہوں اسی کی بنیاد کی اوپر اپنا مشورہ دیتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے اٹھائیں اور مجھے جو ہے اپنا جیل کھانے میں ڈال دیں مجھے آپ جو ہے میرے اوپر افعیاز ڈال دیں انہوں نے کہا کہ میں کبھی کسی سیاسی پارٹی کا رکل نہیں رہا میں آئیسہ کمران خان صاحب سے نہیں ملا ہوں مگر میں جو بھی بات کرتا ہوں حق کے اوپر کرتا ہوں سچ کے اوپر بات کرتا ہوں میرا کوئی مقصد نہیں ہے میرا کوئی جو ہے میری کوئی پارٹی نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ میری پارٹی پاکستان ہے اور انہوں نے وہاں پر پاکستان زندہ بات کے نعرے لگائے تو اب آپ وہ گفتگو بھی سنیں گے میں آپ کو اینٹ پر وہ گفتگو بھی سناتا ہوں جو جنرل عمجل شعیف صاحب نے رہائی کے بعد جو ہے کی تھی وہ بھی آپ سنیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں یہ جو ایک پورا پرپاگنڈا ہو رہا ہے یہ جو سازش ہو رہی ہے اس کے پیچھے آتے کون لوگ ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں یہ آپ کو اس کے بعد پتا چل جائے گا مجھے کسی سے کوئی کیا نہ کچھ نہیں ہے نہ شکایت ہے یہ تیسرا جھوٹا مقدمہ تھا میرے خلاف اللہ تعالیٰ نے اس میں سکروں کیا پہلے میں سکروں کیا تو انشاءاللہ اندھا بھی میں حاضر ہوں میری زندگی ہے اس ملک کے لیے میں نے نہ کوئی عدد مانگا نہ میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کو واسطہ ہے کسی پولیٹیکل پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں میں آج دن تک عمران خان کو ملا ہی نہیں ان میں سے کسی سے بھی کبھی نہیں ملا تو جو بات کرتا ہوں وہ صرف اس ملک کے لیے جو میری ایک بڑے آدمی کی جس میں زندگی پوری گزاری ہے جنگیں دیکھی دو اس ملک کی کوئی بنتے دیکھا پارٹیشن دیکھی اس کے بعد تجربے کی روشنی میں اگر آپ کسی کو کوئی مشورہ یا کوئی بات کرتے ہیں تو بھلائی کے لیے یہ نہیں کہ اس کو کوئی جرم سمجھا جائے اگر کوئی اس مشورہ پر عمل کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے نہ کرے تو مجھے کوئی شکوا نہیں ہے کسی سے میں تجزیہ جب کرتا ہوں تجزیہ نگار کی حیثیت سے تو وہ صرف میرا تجزیہ ہوتا ہے اس میں سے کوئی کیا مطلب اخص کرتا ہے یہ اپنی سواب سے جنرل صاحب ازادی ہے اظہار رائے کا حق ہر کسی کو ہے لیکن اس پر پھر سے قدمات آپ اس پر کیا کہنا چاہیے ایک چیز میں اس میں ایڈ کرتا چلوں میں اسلامباد بار کا ممبر ہوں میری بار نے میرے ساتھ کھڑے ہو کے میرا بھرکور ساتھ دی ہے میرے بار کے پریزیڈنٹ کیسر امام صاحب ریاست ازاد صاحب میں نیان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں اور ستشریف لائے اور آج میری بار نے حق ادا کیا ہے اس آئین اور قانون کا اس ملک کے لیے اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے اس مشکل گھڑی میں میرے آفس کے سارے لوگ قاسم ودود صاحب یہ ساروں نے بہت ساتھ دی ہے غازی خان تو بہت شکریہ ان صاحب کا حفظر میرا خیال سے ان کو علی صلی خان صاحب سارے جو کیا ٹیم ہے وہ بھی آئی ہوئی تھے ان کے لیے کیا کہیں گے سار نہیں وہ میرے ساتھی ہیں میں تو اس قبیلے کا حصہ ہوں اور میں جو کچھ کہتا ہوں بات کرتا ہوں میں در حقیقت انہی کوئی ریوزنٹ کر رہا ہوں میں ایکس پرکسمنٹ سوسائیٹی جو پاکستان ایکس ایزمائی سوسائیٹی ہے میں اس کا صدر ہوں چار سال سے لہٰذا میرے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے ریٹائر لوگوں کا کہ یہ دیکھیں یہ غلط ہو رہا ہے اس کو ایسے بتائیں تو میں نے ان کو بھی سیٹسپائی کرنا ہے تو میں جو بات کہتا ہوں در حقیقت میری سو فیسٹ باتنی ہوتی وہ ان تمام ریٹائر لوگوں کی ہوتی ہے اس میں جنرل علیہ کولی بھی شامل ہیں اگر اجازت دیں محلی صاحب ہنگ کی فتح ہوئی ہے آج صاحب نعرہ لگا دے پاکستان زندہ آر چلے بس ساتھ آج چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج معزز عدالت میں آنریبل کوٹ میں ہم نے نیچے مجسٹریل کوٹ کے آرڈر کے خلاف ایک کرمینل ریویزن فائل کی تھی کہ نیچے والی معزز عدالت نے جو آرڈر پاس کیا ہے وہ یکسہ طور پر مکمل طور پر قانون کی خلاف ورزی ہے اور قانون میں اس طرح کے جب حالات ہوں کہ آپ اپنی تمام گفتگو کے مواد کو منوان تسلیم کریں اور اس کو قانون کی روشنی میں دیکھا جائے اور مخصوص طور پر پاکستان کے پینل کرمینل اوفینسز اور مزید مخصوص طور پر جو دو جرائم جونسہ ہے جسا کہ آپ نے دیکھا کہ ون سیکشن ون فیپٹی تھری اے اور دوسرا سیکشن فائی زیرو فائی جونسہ ہے اس کو اگر بغور جائزہ لیا جائے تو نیچے والے عدالت نے جو فیصلہ کیا تھا وہ خلاف قانون ہے اس کی سماعت جو ہے وہ آج سیشن کوٹ میں آنریبل جج صاحب نے ڈیٹیل جونسہ ہے وہ کی ہے اور ڈیٹیل سماعت سننے کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ اس وقت اب جاری کر دیا دسخط کر دیا اور اسی فیصلے کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت ہمارے معزز جنرل امجر شہیب صاحب کو مقدمہ مکمل طور پر خارج کر دیا یہ جو مقدمہ خارج کیا ہے یہ بالکل دلیل ہے کہ جو اس وقت مقدمہ جنرل صاحب کے خلاف درج کیا گیا تھا وہ مکمل طور پر بے بنیاد تھا وہ کسی انتہائی چھوٹے اور گندے دماغ کی اخترار تھی اس کو اپنی ذات کی منو اند جیسا دل کیا قانون کے برقس جاتے ہوئے تشریقی اور نجائز مقدمہ بے بنیاد مقدمہ خلاف قانون مقدمہ درج کیا اور اس وقت عدالت نے باعزت طور پر باعزت طور پر وہ مقدمہ ردی کی ٹوکری میں دال دیا ہے اور وہ خارج کر دیا ہے اس سے بچھلے ماضی میں اب تک جتنے مقدمات ہو رہے ہیں اس میں دلیل ملتی ہے کہ آپ اور جس طرح ہمارے جنرل امجر شویب صاحب جیسے ایسے تجربے کار لوگ جو کہ ہماری قوم کے اور ملک کے بڑے لوگ ہیں ان کے تجربات سے آپ استفادہ کرنے کی بجائے جونسہ ہے اس طرح کے گھٹیا الزمات لگاتے ہیں اور اس طرح کی اب مزید جونسہ ہے وہ ہم آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ مزید گھٹیا اقدامات سے بہت رہا جائے گا اور کتائی طور پر بھی اس طرح کے بونڈے الزمات جونسے ہیں بے بنیاد الزمات جونسے ہیں اس کو دورائے نہیں جائے گا تینکیو بسم اللہ رکھو مجھے کسی سے کوئی کیا نہ کچھ نہیں ہے نہ شکارت ہے